موسیقی 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 بتائیں گے آپ کو سپیشل اپائے میں کیسے دیوادی دیو مہادیو کی کرپا سے درگھٹاناؤں سے مکتی ملے گی یہ جو بھگوان شنکر کا تیسرا نیتر ہے نا یہی کرتکہ کہا گیا ہے درگھٹاناؤں سے سرکشہ پانی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو راشیفل کو آخر تک دیکھنا پڑے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو دشاشول رہے گا وہ پورو دشا میں رہے گا اس لیے پورو دشا کی یاترہ کرنے سے بچیں اگر یاترہ کرنا ضروری ہو تو لونگ کے دانے جیب میں رکھ کر گھر سے نکلیں یاترہ کریں تو چلیے اب شروعات کرتے ہیں راشیفل کی پہلی راشی میش یعنی ایریز کے ساتھ میش راشی والوں کاروبار میں بڑی سفلتہ ملنے کی سمبھاونا بن رہی ہے آفیس میں کاریوں کی پرشنسہ بھی ہوگی کام کاج بھی سفل رہ سکتا ہے دامپت جیبن خوشحال بنا رہے گا پرانے دوستوں سے ملاقات ہونے کی سمبھاونایں بھی ہیں ایسے میں ایک چھوٹا سو پائے کریں میش راشی والوں نیلے پینس سے پریم لکھ کر پرس میں رکھیں شبھنگ دو رہے گا شبھنگ رہے گا سفید دوسری راشی ورش یعنی کی ٹورس کی بات کریں گے ورش راشی والوں مہیلاؤں کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے آفیس میں ادھورے کام کاج پورے کریں گے آپ آرثی قستطی بھی بہتر بنی رہ سکتی ہے کام کاج میں پریجن پورا سیوک کریں گے آپ سماج میں رتبہ بھی بڑھ جائے گا ایسے میں کیا خاص اپائے کریں مرش راشی والوں کسی ورد بکھاری کو ناریل دان کیجے شبھنگ آپ کے لئے آٹھ رہے گا شبھنگ رہے گا کالا تیسری راشی مثن یعنی جمنائے کی بات کریں گے مرش راشی والوں کریئر میں سفلتہ ملنے کے سندر یوگ ہیں خاص کاموں میں ولمب ہو سکتا ہے اس بات کا دھیان رکھے گا صحت میں بھی تھوڑا بہت اتار چڑھا ورہنی کی سمبھاونا ہے بیکار کی بحث بازی سے آپ کو بچنے کی میں سلحہ دیتا ہوں دامپت جیون میں گلت فہمی آ سکتی ہیں اس سے بچنا ہوگا کل ملا کے دن جو ہے وہ تھوڑا مدھیم ہے سمجھل کر رہے ہیں ایسے میں کیا وپائے کریں مثن راشی والوں اوم مودنے نمہا اس منطر کا جب کریں یہ تھا سمبھاو شبھنگ آپ کے لئے ساتھ رہے گا شبھنگ رہے گا سلیٹی چوتھی راشی کرک یعنی کی کینسر کی بات کریں گے کرک راشی والوں سبھی کامکاج آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں آپ کا من ساماجک کاریوں میں لگا رہ سکتا ہے کامکاج کی تاریف بھی ہو سکتی ہے اپنے بھاشا پر اور اپنے بھیبھار پر آپ کو تھوڑا سا کابو رکھنا ہوگا وہاں نچلاتے سمیں آپ کو پوری سترکتہ برتنی ہوگی ایسے میں کیا وپائے کریں آپ پیپل کے پیڑ پر تھوڑا سا جل چڑھائی ہے شبھنگ چار رہے گا شبھنگ رہے گا نیلا پانچویں راشی سنگ یعنی کی لیو کی بات کریں گے سنگ راشی و لو دیاپار میں دھن لاب کے سندر یوگ بن رہے ہیں کریئر میں ترقی کے اچھے موقع بھی مل سکتے ہیں آپ کے سممند آپ کے پارٹنر کے ساتھ میں بزنس پارٹنر کے ساتھ میں مضبوط ہو سکتے ہیں خاص کامکاج میں پورے ہونے سے آپ کو خوشی کی انبھوتی بھی ہو سکتی ہے اور نئے انبھو بھی آج پرابط ہو سکتے ہیں ایسے میں سنگ راشی و لو ایک سمبل سوپاہ کیجئے سکھے پر کسی بھی سکھے پر تھوڑی سی کیسر لگا کر اسے جیب میں رکھ لیجئے شبھنگ تین رہے گا شبھنگ رہے گا پیلا چھٹی راشی کنیا یعنی برگو کی بات کریں گے کنیا راشی و لو آپ کے کامکاج میں آ رہی ہی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوں گی گھر کے کامکاج میں پریجن پورا سیحیوگ دیں گے اپنے گصے پر آپ کو تھوڑا سیئیم رکھنا ہوگا چھاتروں کی پڑھائی لکھائی سامان نہ رہ سکتی ہے سہت میں بھی اتار چڑھاؤ بنا رہ سکتا ہے ایسے میں ایک چھوٹا سوپائی کیجئے کنیا راشی و لو اوم مہا وانے این مہا اس منتر کا جب کیجئے شبھنگ سات رہے گا شبھنگ رہے گا سلیٹی ساتوی راشی تلہ یعنی کہ لیبرا کی بات کریں گے سبھی کام آپ کے من مطابق پورے ہو سکتے ہیں آرثک شیطر میں ستھرتا بنی رہ سکتی ہے فسابہ دھن بھی آپ کو پرابت ہو سکتا ہے چھاتروں کو بہتر پرنام ملنے کی سمبھا بنا ہے دامپت میں مدھورتا بنی رہ سکتی ہے ایک چھوٹا سوپائی کریں گریب بچوں کو تل کے لڑڈو دان کیجئے شبھنگ آٹ رہے گا شبھنگ رہے گا کالا آٹھوی راشی ورشچک یعنی کی سکور پیو کی بات کریں گے ورشچک راشی والوں کو آفیس میں کام کاج کی تاریف ہو سکتی ہے لوگ آپ کے کام کو سرہانہ دیں گے دوستوں سے آرثک سہہتہ بھی لے سکتے ہیں کلا کے شیطر میں روچی بڑھ سکتی ہے آپ کی پاریوارک سمبند بھی بہتر بنے رہ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ میں آپ سمیہ بھی بتا پائیں گے پوزا گھر میں پیپل کا پتہ چڑھائی ہے مرشچک راشی والوں یہ اوپائے ہے آپ کے لیے شبھنگ آپ کے لیے دو رہے گا شبھنگ رہے گا سفیب نبی راشی دھنوں یعنی کی سیجیٹریس کی بات کریں گے دھنوں راشی والوں کاروبار میں فائدہ ہونے کے سندر یوگ ہیں آفیس میں سہہ کرمیوں کی آپ کو مدد بھی ملے گی پورا سپورٹ ملے گا آپ کو کوٹ کچھری کے معاملوں سے آپ کو بچنا ہوگا پاریوارک سممند بھی مضبوط بنے رہیں گے سہت پر بھی آپ کو پورا دھیان دینا ہوگا ایسے میں دھنوں راشی والوں چھوٹا سو پائے کر لیجے اوم بدھے شورے نمہ اس منتر کا جاب کیجے شبھنگ آپ کے لیے پانچ رہے گا شبھنگ رہے گا خرا دسوی راشی مکر یعنی کی کے پرکون کی بات کریں گے مکر راشی والوں دھن لاب کے انیک آپ کو موقع مل سکتے ہیں بزنس میں کچھ آپ بدلہ بھی لے کے آ سکتے ہیں روکابہ کام بھی پورا ہونے کی سمبھاو نہ بنی گی ہے کوئی شبھ سمچار بھی آپ کو پرابت ہو سکتا ہے لوگ باتچیت کے لہزے سے بھی پرابت ہوں گے تو پورا دھن آپ کے لیے مکر راشی والوں بہت شاندار بناوا ہے لاب اٹھائیے اس کا ایک چھوٹا زوپائی کیجئے وہ یہ کہ بالکنی یا چھت پر تیل کا دیپک کیجئے شبھنگ ایک رہے گا شبھرنگ رہے گا لال گیار بھی راشی کم بھہی یعنی کے اکویریش کی بات کریں گے کم راشی والوں سبھی کام کاج سمیہ پر پورے ہو سکتے ہیں ادھیکاریکن آپ کے کام کاج سے خوش رہ سکتے ہیں نئے لوگوں سے آپ کا سمپرک بھی بڑھ سکتا ہے دوستوں سے سممند بھی سدر سکتے ہیں چھاتروں کو شکشکوں سے پورا سہیوگ بھی ملے گا بڑا اچھا دن ہے اس کا پورا لاب اٹھائیے اکو مراشی والوں اور ایک چھوٹا صحفہ کھل لیجئے وہ یہ کہ رائی جو ہے وہ کربور سے جلا کر دھوپ کیجئے شبھنگ ایک رہے گا شبھنگ رہے گا لال باروی راشی مین یعنی پائسس کی بات کریں مین راشی والوں کوئی خاص اچھا جو ہے وہ آپ کی پوری ہو سکتے ہیں ادھیکاریوں سے آپ کو سیوگ بھی مل سکتا ہے بیوہار سے لوگ پرہبھاوت ہو سکتے ہیں سممندوں میں مضبوطی بھی آ سکتی ہیں پریجنوں کے ساتھ میں کسی دھرمستل بھی آپ جا سکتے ہیں ایسے میں ایک چھوٹا صحفہ کیجئے مین راشی والوں دیوی سرسوٹی کے نمیت لہوبان سے دھوپ کیجئے شبھنک آپ کے لئے پانچ رہے گا شبھرنگ رہے گا خرا تو دوستوں سمیہ ہے یہ جاننے کا کہ سبھی راشی والے سفلتہ پانے کے لئے کیا کریں اور اسفلتہ سے بچنے کے لئے کیا نہ کریں سب سے پہلے بات کریں سفلتہ پانے کے لئے سبھی راشی والے کیا کریں دیکھیں کارتکہ دیپم کا دن ہے ایسے میں شیولنگ کا پوزن کیجئے شنی کے مندر میں تیل چڑھائیے کالے شیولنگ پر سمبھو ہو تو اس کے نمیت دیپک کیجئے اگر نہیں ہو تو کسی بھی شیولنگ کے سامنے دیپک جلائیے اچھے سے گھر کی ساف سفائی کیجئے برتن تل یہ خریدنا آپ کے لئے شب رہے گا نیلے رنگ کے کپڑے پہننا شب رہے گا گلر کا پیڑ لگانا شب رہے گا کیونکہ کرتے کا نقشت رہے اگنے دشا کی یاترہ شب رہے گی اب بات کر لیتے ہیں اسفلتہ سے بچنے کے لئے کیا نہ کریں تو دیکھئے کسی بھی وقتی کو ہین بھامنا سے بلکل بھی نہ دیکھیں خود میں سستی نہ آنے دیں چست درست رہیں کام کات سے جی نہ چرائیں دل لگا کر کام کریں لال رنگ کے کپڑے نہ پہنیں عبد ربھاشہ کا پریوگ تمال نہ کریں پرول کا دان اور اپیوگ نہ کریں اور پورو دشا کی یاترہ نہ کریں تو دوستوں سمیہ ہے آج کے سپیشل اپائے کا وہ سپیشل اپائے جو درگھٹناوں سے آپ کو سرکشہ دل پائے گا دیکھیں یہ خاص دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن کرتے کا نقشت رہا آتا ہے اگنی شکھا نقشت رہا کہا گیا اگنی کا ہی نقشت رہا ہے بھگوان شنکر کے تین نیتر ہیں سوریہ چندر اگنی سوریہ بھگوان شنکر کا نیتر چندر ماں بھی اور تیسرا نیتر جہاں یہ تلک لگا ہے یہ اگنی کہی گئی یہ اگنی نیتر کہا گیا ہے تو ایسے میں کیا کریں درگھٹناوں سے سرکشہ پانی کے لیے شیولنگ کا پوجین کریں اور شیولنگ کے نمیت تین سابت کالی مرچی لے لیجے کسی بھی دیپک میں مرچی کے دیپک میں اور کرپور سے جلا کر شیولنگ کے سامنے دھوک کیجئے اور اس پورے پریوگ میں ایک وشیش منتر کا جاپ کیجئے اوم اگنی جوالای نمہا اوم اگنی جوالای نمہا اس منتر کا جاپ کیجئے آشوست کرتا ہوں ہر طریقے کی درگھٹنا سے نسچت آپ کو سرکشہ ملے گی تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے نمشکار نمش شبائے